اور نواز شریف اکتوبر میں پاکستان واپس جائیں گے شہباز شریف کا اعلان اللہ تعالیٰ کے فصل سے مجھے اور نواز شریف کو کلین چٹ ملی ہے شہباز شریف نے مزید کہا چاہتے ہیں الیکشن شفاف ہوں یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے سابق وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ نواز شریف کو سازش کے تحت پیناما کیس میں ملاوث کیا گیا ہے چیئرمن پی ٹی آئے اور شہزاد اکبر نے بیرون ملک دوروں پر کروڑوں روپے ضائع کیے ہم نے آئین کی روح کے مطابق اساملی کو تحلیل کیا ہے نواز شریف کے خلاف اقامہ کیس کا فیصلہ بدنیتی پر مبنی تھا شہباز شریف نے مزید کہا کہ سابق وزیراعظم شہباز شریف کے نواز شریف کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کی گئی پاکستان مسلم لیگ نون کا لندن میں مشاورت اجلاس ہوا جس میں قائد مسلم لیگ نون نواز شریف شہباز شریف سلیمان شہباز سینیٹر افنان اللہ اور جگنو محسن سمیت دیگر نے شرکت کی اجلاس میں مشاورت کے بعد قائد نون لیگ نواز شریف نے اکتوبر میں وطن واپسی کا اعلان کیا شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وطن واپس آ کر نواز شریف قانون کا سامنا کریں گے پینامہ میں نواز شریف کا دور دور تک نام نہیں تھا انہیں سازش کے تحت پینامہ کیس میں ملوث کیا گیا اقامہ کیس کا فیصلہ بدنیتی پر مبنی تھا کہتے ہیں کہ جرمن پی ٹی آئی اور شہزاد اکبر نے بیرون ملک کیسز میں کروڑوں روپے ضائع کیے اللہ کے فضل سے نواز شریف اور مجھے کلین چٹ ملی ان کا مزید کہنا تھا کہ سکینڈل میں ملوث دیگر چار سو افراد کو پوچھا تک نہیں گیا باز افراد کی وجہ سے نظام انصاف تباہ ہوا احتساب سب کا ہونا چاہیے سابق وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم نے آئین کے مطابق ایساملی تحلیل کی چاہتے ہیں الیکشن شفاف ہوں شہباز شریف بولے کہ نواز شریف جیل میں اور کلسوم نواز لاندن اسپتال میں تھی نواز شریف کی کوشش کے باوجود ان کی اپنی بیمار اہلیہ سے بات نہیں کروائی گئی اس وقت انصاف کے تقاضے کہاں تھے نواز شریف بیجی کے ہمراہ احتساب عدالت پیش ہوتے رہے دوہرے مایار نے انصاف کو برباد کر دیا